لیکن بعض طرف ایسے ہیں کہ جس سے جو ریلیشن ہوتا ہے وہ اپنے ریلیٹیو سے محبت کرتے ہیں عقیدت نہیں کرتے اس لیے کہ محبت اور عقیدت میں فرق ہوتا ہے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے محبت ہوتی ہے عقیدت نہیں جیسے مثال کے طور پر کھانے سے محبت ہوتی ہے عقیدت نہیں ہوتی مزار کی چادر سے عقیدت بھی ہوتی ہے اور محبت بھی ہوتی ہے سمجھ میں آتی ہے باپ جی کیونکہ کھانے سے محبت ہے عقیدت نہیں ہے تو اٹھا اٹھا کر کے موں میں ڈال ڈال کر چباتے ہیں لیکن مزار کی چادر کو پیل بھی لگنے نہیں دیتے تو یہ محبت بھی ہے اور عقیدت بھی ہے محبت میں بیادوی بھی ہوتی ہے محبت میں جھگڑا بھی ہوتا ہے محبت میں کسی کا پتل بھی ہو جاتا ہے لیکن عقیدت میں ایسا نہیں ہوتا عقیدت میں تو پیر بھی سمل سمل کے رکھا جاتا ہے عقیدت میں تو آواز بھی بلند نہیں ہوتی عقیدت میں تو محبوب کا خیال رہتا ہے یہ عقیدت ہے اور محبت کیا چیز ہے محبت کے اندر اسی دیوانگی ہوتی ہے کپڑے بھی پھار دیں محبت میں تو ایک طبقہ حیث ہے کہ وہ محبت کرتا ہے عقیدت نہیں کرتا نمبر ایک بیوی اپنے شوہر سے محبت کرے گی عقیدت نہیں کرے گی کبھی عقیدت نہیں کرے گی بیوی اور جس کی بیوی جس سے عقیدت کر لے سمجھ لو وہ دنیا کا سب سے بڑا انسان ہے اس کے اندر کچھ ایسی چیز ہے جس نے بیوی کا دل جیت لیا ہے مطلب اس کا کردار اس کا کیریکٹر اس کی رفتار اس کا تکلم اس کا تبسم اس کی راتیں اس کی صبحیں اس کی شامیں اور لوگوں سے بہت ہٹ کر کے ہے اسی لئے اس نے بیوی کا دل جیتا ہے یہ جتنے ممبر پہ بیٹھے ہیں میرے بزرگ اگر یہ مجھے معاف کریں تو میں حمد سے بات کہوں یہاں ہاتھ چھما کر جاتے ہیں وہاں پر ان کا دیکھنا حال کیا ہوتا ہے آپ کا بھی حال کیا ہوتا ہے وہاں جا کر کے اتنی تاخیر سے کیوں آئیں اس لئے کہ آپ حقیب عوام کے لئے ہیں آپ پیر عوام کے لئے ہیں آپ شاہ صاحب عوام کے لئے ہیں آپ شیکل عدیس ناف عوام کے لئے ہیں اس کے لئے صرف شوہر ہے وہ جگڑا بھی کرے گی وہ مو بھی جلائے گی وہ آنکھیں بھی دکھائے گی مطلب محبت اتنی کرتی کہ اپنی جان قربان کر دیں لیکن عقیدت نہ کریں محبت اتنی کرتی ہے کہ بابل کا گھر چھوڑ کر کے آئی ہے لیکن عقیدت نہ کرے گی محبت اتنی کرتی ہے کہ بچپن کی سہلیاں چھوڑ کر آئے گی لیکن عقیدت نہیں کرتی ہے بلکہ آپ کو بتاؤں اللہ اکبر کتنا بھی بڑا پیر شوہر ہوگا تو وہ دوسری پیر صرف سے جا کر کے محید ہوگی یہ حالات ہیں اور یہ حقیقت ہیں میں تو ہی مزاق نہیں کرنا ہوں شوہر کتنا ہی بڑا عالم ہوگا اس سے مسئلہ نہیں پوچھے گی باہر کے کسی عالم سے پوچھوائے گی یہ صورت عال ہوتی ہے بی بی شوہر سے محبت کرتی ہے عقیدت نہیں کرتی کیوں اس لیے کہ کبھی شوہر اس کے سامنے ایسا بھی کرتا ہے اس کے موز سے کوئی ایسا جملہ نکل جاتا ہے شوہر کی زبان سے جو اس کی عقیدت کو اس کے دل میں عقیدت پیدا ہونے نہیں دیتا کبھی کبھی ایسا کتام ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے عقیدت ہونے نہیں دیتا اللہ اکبر پھر اس کے بعد دوسری برادری کیا ہے دوست دوست اس نے محبت کرتا ہے لیکن عقیدت نہیں کرتا اس لیے آپ کو کوئی خطیب آزم کہے گا پبلک میں لیکن دوست نے کہا چل یار بیٹھ بہت بڑھ رہا ہے خطیب آزم بچپنے میں کیا کرتے تھے تجھے معلوم نہیں ہے اس قریقے کی بات تو تڑاک ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں جس دوستی میں تو تڑاک نہ ہو وہ دوستی ہے ہی نہیں جس میں تکنفات ہے وہ دوستی ہے ہی نہیں تو دوست تو محبت کرتا ہے لیکن عقیدت نہیں کرتا دوست تو کبھی عقیدت نہیں کرے گا اس لیے آپ دیکھیں لوگ آپ کو احترام سے پکاریں گے لوگ آپ کے ہاتھ چومیں گے جلدی سے دوست ہاتھ نہیں چومیں گا دوست تو کون وہ جو کبھی بن گئے آپ کا فن دیکھ کر وہ نہیں تو بچپنے کا دوست ہے جس نے آپ کو چڑی پر دیکھا ہے جس نے آپ کو مستی کرتے دیکھا ہے جس نے آپ کو گالیاں دیتے دیکھا ہے جس نے آپ کو بچپنے کی شوخیاں کرتے دیکھا ہے وہ جلدی سے آپ سے عقیدت نہیں کرے گا محبت بہت کرے گا مرتے دم تک محبت کرے گا لیکن عقیدت نہیں کرے گا آج بھی بچپن کے دوستوں آپ کو ملتے ہوں گے کوئی آپ کو ڈاکٹر صاحب کہتا ہوگا کوئی آپ کو وکیل صاحب کہتا ہوگا کوئی آپ کو علامہ صاحب کہتا ہوگا لیکن وہ جب ملتا ہوگا تو یہی کہتا ہوگا ارے چھوڑ یار ساری باتیں کیا تجھے یاد نہیں ہیں ہم نے فلان کی سائیکل کی کلی کھول دی تھی بچپنے میں ہم نے جائے وہ کترے کو مار دیا تھا یہ باتیں یاد دلاتے تو کمی کوئی شرم بھی آتی ہے کہ یا اللہ ہم ایسا بھی کر چکے ہیں اس طریقے کا ماحول ہوتا ہے دوستی کے اندر اللہ ہو اکبر تو دوست تو محبت کرتا ہے عقیدت نہیں کرتا نمبر تین بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے عقیدت نہیں کرتا جو بھائی اپنے بھائی کے دل میں عقیدت پیدا کر لے مطلب اس کا کردار اس کی رفتار اس کی گفتار وہ ایک اللہ کی انسان ہے وہ ہٹ کرتے ہیں وہ فلشتہ صفت ہے جو اپنے بھائی کے دل میں عقیدت پیدا کروالے اس لیے کہ اپا کا انتقال ہو تو بھائی اپنے بھائی پر کیس بھی کرتا ہے چاہے میرا حق دے چاہے وہ بہت بڑا عالم ہو چاہے بہت بڑا مفتی ہو چاہے بہت بڑا پیر ہو بھائی بھائی سے محبت کرے گا جلدی سے عقیدت نہیں کرتا یہ میں اکثریت کی باتیں بتا رہا ہوں نمبر تین جو سیٹ کے پانس مزدور کام کرتا ہے یا گوئی غلام اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے تو آقا جو ہے آقا سے غلام محبت تو کرے گا لیکن کبھی عقیدت نہیں کرے گا اس لیے آپ دیکھنا مجاور کو دیکھیں گے مزار کے مجاور کو یا پیر کے خادم کو سب لوگ ہاتھ بان کے کھڑے رہیں گے مزار پر اور وہ چلائے گا اے چل ہٹ مکل یہاں سے بھر مٹ کر چل بھار یہاں سے اور یہ کیا لے کر کہنے گا یہاں سے وہاں لوگ آواز بھی کالنے کے لیے ڈرتے ہیں وہ چھلاتا رہتا ہے وجہ اس لیے کہ وہ خادم ہے وہاں کا وہ غلام ہے وہاں کا تو جلدی سے غلام محبت تو کرتا ہے عقیدت نہیں کرتا اسی لیے مزار کے مجاور اکثر محروم رہتے ہیں مزار سے اور پیر کے خادی نقص پر پیر کے فیضان سے محروم رہتے ہیں کیونکہ محبت تو کرتے ہیں لیکن عقیدت کا وہ میار نہیں رہتا جو میار عقیدت کا ہونا چاہیے اب آپ دیکھ لیں بیری محبت کرتی ہے شوہر سے عقیدت نہیں کرتی بھائی محبت کرتا ہے بھائی سے عقیدت نہیں کرتا دوست محبت کرتا ہے دوست سے عقیدت نہیں کرتا خلاب محبت کرتا ہے آقا سے عقیدت نہیں کرتا لیکن جب میرے آقا آمینہ کے لال مصطفیٰ جانِ رحمت کا کردار میں دیکھتا ہوں جب میرے نبی نے پہلی مرتبہ کہا کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کر کے بھیجا ہے تو رسول پر سب سے پہلے عقیدتوں سے جس میں قرمہ پڑھا تھا وہ میرے رسول اللہ کی بیوی حضرتِ سجدہ خدیجت القبرہ تھی اللہ ہوا پر جو پر آدری کسی سے محبت نہیں عقیدت نہیں کرتی رسول اللہ کا قرمہ خدیجہ نے سب سے پہلے پڑھ کے بتا دیا تھا کہ نبی نے اوروں کے دل میں عقیدت پاند میں پیدا کی ہے ان کا قرمہ ایسا تھا کہ ان کی بیوی ان سے محبت بھی کرتی تھی اور عقیدت بھی کرتی میرے رسول کا قرمہ سبحان اللہ رسول کا قرمہ ہے اسی لیے جب خدیجہ کی سہلی خدیجہ کو قرمہ کیلئی آئی تھی کہ خدیجہ اگر تو نے محمد کا قرمہ نادانی سے پڑا ہے تو قرمہ چھوڑ دے تاکہ مکہ کے لوگ سیرے جنازے میں شکت کریں تو خدیجہ نے کہا تھا کہ میں نے محمد کی زندگی کے شبہ روز پندرہ سال تک میں نے ایسا انسان اپنے زمانے دیکھائی ایسا انسان میں نے اپنے زمانے کی نہیں دیکھا اقل و خرد نے کروڑ و مرتبہ میرے تلموں کو چھوما تھا تب جا کر میں نے محمد عربی کا قرمہ سبحان اللہ سبحان اللہ رسول نے اپنی پیوی کے دل میں اپنی کیا کردار رہا کیا کردار رہا ہوگا پھر اس کے بعد دیکھیں سیر محبت کرتا ہے جت نہیں کرتا لیکن پہلا کلمہ پڑھنے والا پہلا کلمہ عورتوں میں بیوی نے پڑھا بچوں میں پہلا کلمہ بھائی نے پڑھا بہار کے بعد میں نہیں بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے عقیدت نہیں کرتا اور بچپنا ہو تو کبھی نہیں کرتا بچپنا ہو تو کبھی نہیں کرتا لیکن میرے نبی نے اپنے بھائی کے دل میں کیسی اپنی عقیدت بسائی تھی کہ جب میرے آقا نے کہا تھا مکہ والو تم میں کون میری مدد کرے گا مکہ والو تم میں کون میری مدد کرے گا تو اس وقت میرے نبی کا دس سال کا بھائی یا آٹھ سال کا بھائی اُٹھ کر کے کھڑا ہوا تھا اور اس نے کہا تھا جس کی تانگیں دبلی پدلی تھی جس کو آشروبے چشم تھی جس کی آواز خوبصورت تھی جس کا خوبصورت تھا اس نے کیا کہا تھا بھائی نہیں بھائیا نہیں کیا عقیدت بٹھائی تھی میرے نبی نے چھوٹا سا بھائی عمر میں چھوٹا سا لیکن اللہ ہوا پر کتنا بڑا تھا وہ کتنا بڑا تھا وہ عمر میں چھوٹا تھا لیکن کتنا بڑا تھا وہ قاضی سنہ اللہ پانی پتی میرے نبی کے اسی بھائی کے لئے لکھتے ہیں کہ آدم کے دور سے لے کر آج تک جتنوں کو ولایت ملی ہے اسی علی کے فیضان سے ولایت ملی ہے جو پیدا ہونے سے پر لوگوں کو ولایت باتتا ہو وہ پیدا ہونے کے بعد لوگوں کو کیا نہیں اتا کرتا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی کا آٹھ سال کا یا دس سال کا بھائی جب آقا میں فرمایا تم محکان میری مدد کرے گا تو اس چھوٹی عمر کے بھائی نے عقیدت سے کہا یا رسول اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا تو حضور نے کہا یا علی کیا تُو میری مدد کرے گا اس بھائی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا تو اس بھائی میں اس بھائی کو کہا بھائی میں بھائی کو یا علی کیا تُو میری مدد کرے گا گویا کہ پہلے ہی دن نعرہ دیا جا رہا ہے سب سے پہلے جس نے یا رسول اللہ کہا اس کو علی کہتے ہیں اور سب سے پہلے جس نے یا علی کا اس کو رسول اللہ کہتے ہیں مبتا چلا یا رسول اللہ کہنا علی کی صندت ہے اور یا علی کہنا نبی کی صندت ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شانِ مصطفیٰ نعرہ حیدری سبحان اللہ اسی لئے ہم سنیوں نے تیہ کیا کہ نہ یا رسول اللہ کہنا چھوڑیں گے نہ یا علی کہنا چھوڑیں گے ہاں الحمدللہ تو سب سے پہلے بچوں میں جو ایمان میرے نبی کا بھائی بھائی محبت کرتا عقیدت نہیں لیکن میرے نبی کا کردار کیا تھا کہ بھائی کے دل میں بھی اپنی عقیدت پیدا کی دوست سے محبت کرتا ہے عقیدت نہیں کرتا میرے نبی نے جب اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے بڑی عمر والوں میں جس نے کلمہ پڑا وہ کوئی اور نہیں وہ میرے نبی کا بچپن کا دوست تھا میرے رسول نے میرے نبی نے اپنے دوست کے دل میں عقیدت کتنی پیدا کی تھی حالانکہ دوست دوست سے محبت کرتا ہے عقیدت نہیں کرتا لیکن رسول اللہ کا کردار کیا رہا ہوگا کہ میرے نبی نے اپنے دوست کے دل میں عقیدت پیدا کی اور سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑا پڑی عمر والوں میں اسی کو ستی قیق پر ابو بکر کہتے ہیں اللہ ہو اکبر آپ اندازہ تو کرو مسلمانوں کہ جو برادریاں محبت کرتی عقیدت نہیں کرتی میرے نبی نے ان کے دلوں میں بھی اپنے عقیدت کے گلھوٹے لگائے ہیں اللہ ہو اکبر پھر اس کے بعد غلام اپنے آقا سے محبت کرتا ہے عقیدت نہیں کرتا غلاموں میں سب سے پہلے جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑا ہے غلاموں میں سب سے پہلے جو میرے نبی کے ایمان دایا ہے وہ کسی اور کا غلام نہیں ایمان دایا بلکہ زید بن حارسہ کی شکل میں میرے نبی کا غلام میرے نبی پر ایمان دایا اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں باہر والوں کو انسان اپنی عقیدتیں تو پلا سکتا ہے لیکن اس پرادری کو اپنی عقیدت نہیں یہاں سے اٹھ کے جانا اور گھر جا کر کے سوچنا مسلمانوں کہ بیوی کو عقیدت عطا کرنا کتنی بڑی بات ہے بھائی کو عقیدت من بنانا کتنی بڑی بات ہے دوست کو عقیدت من بنانا کتنی بڑی بات ہے غلام کو عقیدت من بنانا کتنی بڑی بات ہے اللہ حوکر لیکن میرے رسول نے ان چاروں برادریوں سے سب سے پہلے عقیدتوں کا خراج حصول فرمایا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اب آگے چلیے اللہ حوکر پوچھنے والا میرے نبی کا کردار پوچھنے کے لئے آیا صحابہ سے نہیں پوچھا میرے نبی کا کردار اوروں سے نہیں پوچھا میرے نبی کا کردار کس سے پوچھا رسول اللہ کی سب سے چھوٹی عمر کی زوجہ سے پوچھا پوچھا کہ آقا کا اخلاق کیا تھا حضور کا کردار کیا تھا تو اممہ آئشہ کا جواب کیا تھا فرمایا کیا تُو نے قرآن نہیں پڑھا کیا تُو نے قرآن نہیں پڑھا پھر جواب دیتی ہے کانا خلقہ القرآن ان کے اخلاق کیا تھے اب یہاں میں بات کو سمیٹھتے ہوئے عرص کروں گا حضور کا اخلاق کیا قرآن کبھی گول کیا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی عوارف المعارف کے اندر لکھتے ہیں کہ اممہ آئیشہ نے جو کہا نا کہ ان کا اخلاق قرآن تھا تو اس کے تین معنی سمجھ میں آتے ہیں بلکہ اس ایک عبارت کے جواب نے سمندروں کو کوزے میں سمیٹھ دیا ہے کیونکہ حضور کے اخلاق کے بارے میں کہا کہ قرآن تھا ان کا اخلاق تو اب لوگ اپنی اپنی انداز سے تشریح کرتے ہیں جو قرآن ہے وہ حضور کا اخلاق ہے جو قرآن میں لکھا ہے وہ حضور کا اخلاق ہے قرآن کے مطابق حضور کی زندگی وغیرہ وغیرہ سب اپنی جگہ درست ہیں لیکن شیخ شہاب الدین عمر سہروردی ہمارے مرشید فسلے سہروردی آتے مرشید شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جس کے بارے میں ہمارے مرشید گوث پاک نے فرمایا تھا کہ شہاب الدین پیرات میں تیرے بعد اب قیامت تک تجھ جیسا خزرگ پیدا نہیں ہو سکتا وہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جن کی کتاب عوارف المعارف کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کسی کو کامل پیر نہ ملے تو اس کتاب کو اپنا پیر منالے وہ مقام پہنچ جائے گا اپنی منزل تک پہنچ جائے گا یہ عوارف المعارف وہ کتاب ہے کہ بابا فرید الدین گنجے شکر محبوب الائی کو اس کا درس دیا کرتے تھے اور محبوب الائی کو پڑھایا کرتے تھے یہ ہے عوارف المعارف اسی کے اندر شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے اب بتایا کہ امہ آئیشہ کیا کہہ رہی ہے ان کا اخلاق قرآن ہے تو قرآن ان کا اخلاق مطلب کیا قرآن میں بھی تین قسم کی آیت ہیں تو گویا کہ حضور کے اخلاق جو تین درجی ہو گئے نمبر ایک قرآن میں جو ایک آیت ہے تھوڑا سا مشکل ہو گئے یہ ٹوپک اپ جو آ رہا ہے لیکن اگر زور دوگے تو سمجھ میں آئے گا دماغ پر توجہ دوگے تو سمجھ میں آئے گا جائے سی بات ہے شان مصطفیٰ تو مشکل ہی ہے اگر آسان ہوتی تو اتنے فرقے کیوں بن جاتے یہ مشکل تھی سمجھنا یہی تو فرقے بنے ہیں ورنہ جو چیز آسان ہوتی اس پر تھوڑی فرقے بنتے ہیں تو یاد رکھیں اب توجہ کرنا کہ حضور کے اخلاق کے تین درجے ہیں حضور کے اخلاق کی تین قسمیں ہیں جیسے قرآن کی آیتوں کی تین قسم ہیں ویسے حضور کے اخلاق کی تین قسم ہیں قرآن کی ایک آیت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں محکمات آیات محکمات ہیں آیات محکمات مطلب اتنی آسان ہے آیات محکمات کسان بھی سمجھ لیں ٹھیلہ ڈھکلنے والا بھی سمجھ لیں بچہ بھی سمجھ لیں بھوڑا بھی سمجھ لیں انپڑ بھی سمجھ لیں چاہیل بھی سمجھ لیں عورتیں بھی سمجھ لیں وہ آیت محکمات کیا ہیں جیسے قرآن کہتا ہے ذالکل کتاب اولارہ بفی یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہیں جس میں کوئی شک نہیں بات سمجھ میں آتی ہے اللہ کا کلام وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں اسی طریقے سے آیت محکمات کیا ہیں قرآن کہتا ہے کیا کہتے ہیں ہدلل المتقین یہ متقیوں کے لئے ہدایت ہے یہ آیات محکمات میں سے ہے آیات محکمات کیا ہیں اولائی کا علاہ دم مرربیم و اولائی کا ہم المفرحون یہ ہدایت ہیں ان لوگوں کے لئے اور جو اس پر ایمان لائے وہ کامیاب ہو گئے یہ سب تی سیدھی آسان آسان سی باتیں ہیں اس کو کہتے ہیں محکمات تو جیسے آیات محکمات سمجھنا بہت آسان ہے کافر مومن مسلم منافق سب سمجھ لیتے ہیں کسان وقیل دوکتر سب سمجھ لیتے ہیں ایسی حضور کی صیرت کا ایک بات محکمات کی طرح ہے جیسے حضور بکریوں کا دودھ دوتے تھے یہ بات حضور کی بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے ٹھیک بہی دودھ دونا آسان سی بات ہے حضور بکری کا دودھ دو لیتے تھے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی اسی طریقے سے حضور بازار جا کر کے بازار لے آتے تھے یہ بہت آسان سی صیرت کا باب ہے سمجھ میں آتا ہے حضور بلال کا پسینہ بھی اپنے ہاتھ سے پہنچ دیتے تھے یہ حضور کی صیرت کا وہ باب ہے جو آسانی سے سمجھ میں آتا تھا ملنے کے لیے آتی تھی اپنی چادر ان کے لیے بچھا دیتے تھے یہ صیرت کا باب آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے اسی طریقے سے اللہ و اپر اپنا کھانا بھوگوں کو کھلا دیتے تھے صیرت کا وہ باب ہے جو آسانی سے سمجھ میں آتا ہے اممہ عیشہ سے نکاح کیا یہ صیرت کا باب ہے وہ سمجھ میں آتا ہے میمونہ سے نکاح کیا صیرت کا وہ باب ہے سمجھ میں آتا ہے صفیہ سے نکاح کیا صیرت کا وہ باب ہے سمجھ میں آتا ہے سینب پھنٹے غزائمہ سے نکاح کیا صیرت کا وہ باب ہے سمجھ میں آتا ہے ان میں حبیبہ سے لکاہ کیا صیدت کا وہ بابیں سمجھ میں آتا ہے حسنین کو کندے پر بٹھایا حسنین کے لئے چشدوں کو طویر کر دیا حسنین کے لئے جماع کا خطبہ چھوڑ کر ممبر سے نیچے اتر کر آئے اسی طریقے سے پڑیاں کا سامان اٹھا کر اس کے گھر تک پہنچایا حسنین کو پڑیاں سمجھ میں آتا ہے یتیم کو اپنے کندے پر بٹھا کر ایدگا لے گئے صیدت کا وہ باپ کی لیے بھی اپنی چادر کو بچھا دیتے تھے صیدت کا وہ باپ سمجھ میں آتا ہے میرے نبی کبھی کسی کو بت دعا نہیں دیتے تھے صیدت کا وہ باپ سمجھ میں آتا ہے حتیٰں کے دندان شہید کرنے والے حتیٰں کے لغو لہان کرنے والے حتیٰ کہ نالے کو خون سے بھرنے والوں کے لیے جب کہا گیا آپ ان کے لیے حلاقت کی دعا کر دیں تو اس رخ کا کہا تھا اللہم مہدی قومی فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُونَ اے اللہ میری قوم کو ادایت عطا فرمائے مجھے پہچانتی نہیں ہے جس دن پہچان لے گی اس دن میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کرے گی دائق میں جن لوگوں نے اللہ و اکبر پیروں میں پتھر مار مار کر کے حضور کی نالے کو خون سے بھر دیا تھا ان کے لیے فرشتہ کر کہتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے اگر آپ کہیں تو یہ دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر کے ان کو پیس دیں ان بدبختوں میں سے کسی کو زندہ نہ رکھیں لیکن میرے نبی نے کہا تھا میرے اللہ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے مجھے تباہی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے اور پھر کہا تھا یہ بدبخت ایمان نہیں رہتے ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائے گی صیرت کا یہ باب بلکل آسان ہے سمجھ میں آتا ہے حلیمہ کی بکنیاں چرانا سمجھ میں آتا ہے حلیمہ کے گھر جا کر کے حلیمہ کا دون پینا سمجھ میں آتا ہے ہے نہ یہ باتیں یہ صیرت کا وہ باب ہے سمجھ میں آتا ہے اب نمبر دو آیتِ قرآن کی دوسری قسم ہے متاشابحات متاشابحات وہ متاشابحات کا مطلب کیا قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان وَيَبَقَا وَجْهُ رَبِّكَسُ الْجَلَالِ وَلِقْرَامِ صفحہ میں ہو جائیں گے کیا باقی رہے گا وَجْهُ اللَّا تمہارے رب کا چہرہ اب چہرے کا کیا مطلب تو علماء کہتے ہیں یہ متاشابحات میں سے ہمیں اس کی بحث میں نہیں پڑھنا نہیں سمجھ میں آتا یہ کس کو سمجھ میں آتا کسان کو نہیں کھیلہ ڈھکلنے والے کو نہیں عام مسجد کے امام کو نہیں یہ سمجھنا علماء کا کام ہے وَجْهُ اللَّا سے کیا مراد ہے اگر وَجْهُ اللَّا سے مراد ذاتِ الٰہی مراد ہے اب کیا مراد لے رہے وہ لیتے نہیں ہے پھر قرآن کہتے ہیں ید اللہ فوقائدی ہیں ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ کیسا پانچ اُنگلیوں والا ایک ہنگڑے والا کانی اُنگلی والا واللہ یہ نہیں ہاتھ معلوم قیفیت اللہ کو معلوم یہی طریقہ ہے اب محنانو سننے اچھے سے تو اتنی حضور کی صیرت پر بات ہو رہی ہے تو آپ ایسے بات نہیں کریں چلائیں نہیں قرآن کہتا ہے الرحمن علیلہ سستبا رحمان نے عرش پہ استواء کیا تو یہ متشابیات میں سے مطلب کیا استواء کرنے پر ہمارا ایمان ہے قیفیت اس کو پتہ ہے ہے نا اس پہ عوام کو کوئی کلی نہ دینا نہیں اس پہ غلاث باگ کریں گے اور یہ بات خواست تک رہے گی کہ کیسے استواء کیا کس طرح کیا بلکہ اس پر تو سوال بھی پیدر قرار دیا گیا ہے سوال بھی نہیں کر سکتے ہے نا یہ سب متشابیات میں سے لیکن بات سمجھ میں آتی کہ استواء کیا بات سمجھ میں آتی کہ ید اللہ بات سمجھ میں آتی وجہ اللہ لیکن قیفیت کیا ہے یہ دماغ کے باہر ہے ٹھیک ہے تو قرآن کی آیت یہ قسم ہے متشابیات تو ویسی رسول یعنی عوام کی سمجھ میں نہ آئیں خواست کے سمجھ میں آئیں متشابیات آیت کا مطلب کیا صرف آپ کو سمجھانے کے لیے عوام کو اوپر سے جائیں سر کے اوپر سے ابھی بھی جا رہی ہوگی سر کے اوپر سے جائیں لیکن خاص لوگوں کے بعد سمجھ میں آئیں یہ ہے متشابیات ٹھیک ویسی رسول اللہ کی صیرت کی دوسری قسم ہے متشابیات آیت کی طرح کہ عوام کو تو سمجھ بھی پڑتی لیکن خواست سمجھتے ہیں جیسے محکمات کی طرح آپ نے سنا کے دودھ دوتے تھے بکری کا یہ سمجھ گئے آپ ٹھیک لیکن متشابیات کی طرح بکری کا دودھ دوتے تھے تو کیسے دوتے تھے اب عوام کے سر پہ جائے گی کیسے آیات متشابیات کی طرح کیسے آپ لوگ کسان ہوں گے اکثر میں سے بکرییاں بھی پالتے ہوں گے لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ آپ اسی بکری کا دودھ دوتے ہیں جو بکری ماں بن جاتی ہے وہ بکری جو بانج ہو جس نے کبھی بچہ نہیں دیا ہو آپ اس بکری کا دودھ دو نہیں سکتے اگر آپ دو کے بتا دے میں گلامی لکھ دوں گا آپ کو بانج بکری میں دودھ ہوتا ہی نہیں اور جب ہوتا نہیں تو آپ دو نہیں سکتے لوگ کہتے ہیں وہ تو ہماری طرح تھے میں نے کہا کیوں تھے تو کہا کہ وہ بکری کا دودھ دوتے تھے میں نے کہا بس اتنی سی ماں تھے تو علیمہ کی بکریوں کو دودھ دوتا ہوا دیکھ کر اپنی طرح کہتا ہے صرف ام مابد کی بکری کا دودھ دوتا ہوا بھی تو ان کو دے کہا یہ ام مابد کا کیا قصہ ہے کہا جب وہ حجرت کے لیے لگ لے نکلنے کے بعد ابو بکر صدیق کے ساتھ جب وہ اپنا سفر پہ کرنے لگے حالانکہ میرے نبی ایک ایک مہینے تک کچھ کھاپے نہیں تھے ان کو کھانے کی آجت بھی نہیں ہوتی تھی تو لوگوں کہتے ہیں کہ حضور کھاتے نہیں دعا کا فرماتے ہیں میں اپنی راتوں کو اپنے اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں اس کے ساتھ راتیں گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا ہے وہ مجھے پلاتا بھی وہ مجھے کھلاتا بھی ہے وہ مجھے کھلاتا بھی ہے میں اپنی راتیں اس کے ساتھ گزارتا ہوں ہے تم میں سے کوئی رات اللہ کے ساتھ گزارنے والا اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اس کی معجتے خصوصی کے ساتھ اپنی راتوں پر گزار میں مالا نہیں اللہ ہو اکبر تو حضور ایک ایک مہینے تک کچھ کھاتے نہیں تھے لیکن ساتھ میں وہ ابو بکر تھے کہ جن کو کھانے کی حاجت تو تھی تو وہ ابو بکر کی قربانیت تھی وہ موہ پر نہیں لاتے تھے کہ بھوک لگی ہے تو سرکار میں ان پر کرم کرتے ہو خودی کا ابو بکر بھوک لگی ہے کھانے کا انتظام کرو اللہ ہو اکبر صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ یہ جنگل ایک بڑیا کا جھوپڑا نظر آیا یا ایک عورت کا جھوپڑا نظر سرکار نے کہا چلو چل کر کے وہاں بات کرتے ہیں وہاں پر ایک بڑی تھی یا ایک خاتون تھی آقا نے صدیق اکبر سے کہا اس بڑیا سے کہو ہمیں کچھ کھلائے تو صدیق اکبر نے دیکھو حضور نے مانگا نہیں آقا فرماتے ہیں حضور نے اپنی پوری زندگی میں کسی سے کچھ مانگا نہیں اپنی زندگی کچھ نہیں مانگا اماں آئیشہ فرماتی ہے اگر ان کا کوڑا بھی زمین پہ گر جاتا تھا تو وہ کسی سے کوڑا بھی نہیں مانگتے تھے وہ خود ہی اٹھا کر کے لیتے تھے نیچے اتر کر کے لیتے تھے اللہ ہو اکبر تو کہا کہ صدیق اکبر نے کہا اے بڑیا اے خاتون ہمیں کھلا اس میں کہا میں کیا کھلا گریب عورت ہوں اگر کچھ کھلا سکتی تھی کیونکہ میرے شوہر ساری بکریاں اٹھا کر جنگل لے گئیں چرانے کے لیے یہ ایک بیمار بکری جو بانجھے پڑی ہوئی ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے تو اگر میں بکریوں ہوتی تو دودھ دھوٹی صدیق اکبر نے کہا اس نے جواب کیا حضور نے سنا سرکار نے صدیق اکبر سے مخاطب ہو کے کہا ابو بکر اس کو کہو کہ یہ بکری ہمیں دے تو حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ یہ بانجھ بکری کیا دودھ دے گی صدیق کا ایوان کتنا مضبوط تھا آقا نے کہا اس سے کہو کہ یہ بکری مجھے دے صدیق اکبر نے اس عورت سے کہا کہ یہ بکری ہمیں تو ہم اس سے دودھ نکالیں گے اور اس نے کہا اے اجنبی مسافر کیا تجھے پتا نہیں کہ بانجھ بکریوں دودھ نہیں دیتی ارے یہ صحت مند ہوتی تو بھی بانجھ بھی دودھ نہیں دیتی یہ بانجھ بھی ہے بیمار بھی ہے ارے یہ کیا دودھ دے گی ابو بکر صدیق نے کہا دے نہ میرے یار نے کہا تو دے دے میرے یار نے کہا تو دے دے اس نے کہا ٹھیک ہے میں انکار نہیں کرتی کیوں اس نے کہ تمہارے چیرے پر ہے کہ تمہارے چیرے بٹاتے کہ تم غلط لوگ میں تمہیں دیتی ہوں اس نے کہا کہ اٹھالے یہ بکری ابو بکر صدیق کو بیمار بانچ بکری اٹھا کے لائے میرے پانی لائے گیا حضور علیہ السلام نے پہلے تو بکری میں ہاتھ پھیلا پڑی ہوئی بکری ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی پھر حضور نے پانی کو ہاتھ لے کر کے تھن پہ لگایا وہ عورت دیکھتی رہی حضور کا ہاتھ کیا لگا میرے آقا علیہ السلام کا ہاتھ لگنے سے اس بکری کی اندر دودھ پیدا ہو گیا پھر سرکار نے ورمایا پرطن لا پرطن آیا حضور نے دیودھ مچوڑا پرطن بھر گیا دوسرا لا پرطن بھر گیا دوسرا لا پرطن بھر گیا چوتھا لا پرطن بھر گیا حتیٰ کہ ام محبت کے گھر کے سارے پرطن بھر گئے وہ حیرت سے دیکھتی رہی فرمایا پرطن لا اب میرے گھر میں پرطن نہیں ہے پرطن خطاب ہو گئے آرے تکبیر لا رئی رسالت لا رئی رسالت شان مصطفی زندہ بات اللہ عبر لا رئی رسالت لا رئی رسالت زندہ بات ماشا اللہ اللہ آرے تکبیر موکنی لہتے کھانا نہیں کھائنا تو وہ وظیفہ زوجیت ادا کرنے کی ہمت نہیں کرتا اس سے زیادہ باہ ہے الفاظ میرے پاس نہیں ہے ہاں اسی لئے رمضان شریف میں روزے کی حالت میں اللہ نے اپنے ہم پہ کرم فرماتے ہوئے ہمارے اوپر کرم کی چادر ڈالتے ہوئے کہ کہ دن میں تم رمضان شریف میں اس سے روکے رہو اس لئے کہ جب کھاؤ گے پیئے ہوئے نہیں تو تم میں تا تک بھی نہیں ہوگی سوائے شرمین لگی کے اور کوئی چارہ بھی نہیں ہوگا رات میں کھا پی لینا پھر کر سکتے ہو یہی تو بات ہے نا لیکن آپ سے کہتا ہوں جس کے گھر میں تین تین مہینے تک چولا نہیں جلتا تھا اس رسول کا عالم یہ تھا کہ وہ اسر سے لے کر مغرب تک اپنی نو کے نو وہ ازواج کو ایک ہی وقت کے اندر شرف عطا کرتے تھے میں آپ کی علماء کی خاص توجہ چاہتا ہوں کیونکہ یہ علماء عنوان تو عوام کے لیے ہے بھی نہیں آپ سے پوچھتا ہوں یہ آج جو کمچو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں نا تمہارا نبی کیا تھا میں نے کہا تم کسی بات میں تو برابری کری نہیں سکتے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈیبیٹ کرتے ہونا ایک بھی تم سے نہیں سملتی تمہاری اوقات ہی کیا ہے میرے نبی کی طاقتیں اگر وہ چاند کے ٹکڑے کرتے ہیں تو وہ ایک وقت میں عصر سے مغرب تک کا ٹائم کتنا ہوتا ہے اس ٹائم میں نو نو بیویوں کو شرف بخشتے تھے اور جو شرف حضور بیویوں کو بخشتے تھے اور وظیفہ زوجیت ادا کرتے تھے ایک طاقتور پہلوان بھی اگر تین مرتبہ وہ کام کر لے تو اپنی ٹانگوں سے صحیح طور پر چل نہیں سکتا لیکن یہ میرے نبی کی طاقت ہے کہ حضور نو عزوات کو شرف عطا کرنے کے بعد جس شان کے ساتھ اثر کی نماز مسلح میں پڑھاتے تھے اسی شان کے ساتھ مغرب کی نماز صحابہ کو پڑھاتے میں پڑھاتے میں پڑھاتے تھے حضور کو اللہ نے وہ طاقت عطا کی دی کب؟ جب تین تین مہینے تک گھر میں چولا نہیں چلتا تھا یہ ان آیات متشابہات کی طرح ہے جو عوام کے سمجھنے کی نہیں علماء کے سمجھنے کی بات ہے لیکن یہ سمجھ میں بھی سب کے نہیں آتی یہ ہے متشابہات اور ایک کسری چیز ہے وہ تو کسی کے سمجھنے کی بات ہی نہیں میں اس پر بات بہت کر سکتا تھا کہ الحمدللہ طالب علموں صیرت مصطفیٰ کا بہت بول سکتا لیکن چونکہ وقت تو بھی خیال کرنا ہے اور آپ ہمارے معزز مائک کی بھی بے وفائی اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن بات میں اپنی سمجھتا ہوں آپ سمجھ گئے حضور کی صیرت کا تیسرا پہلو ایک ہے آیات مقتعات وہ سب کے سر کے اوپر جاتی ہے وہ تو عالموں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے نا کسی کے سمجھنے کی بات نہیں ہے وہ وہ خاص لوگوں کے بھی سمجھنے کی نہیں ہے وہ اخص الخواس جو بہت زیادہ selected لوگ ہیں بس جن کو اللہ رسول بتا دے انہی کو وہ سمجھ میں آتا ہے یہ مقتعات کیا ہے جیسے ہم کہیں handyf na meep یہ مقتعات ہیں کیا ترجمہ ہوا اس کا اور کچھ نہیں معلوم آپ کو نہیں معلوم میں نے کہا جبریل کو بھی نہیں معلوم جبریل کو بھی نہیں معلوم جبریل کو بھی نہیں معلوم میں نے کہا اسی لئے تو وہ لے کر وہ خود آئے اور حضور مسکرا رہے تھے اور جبریل نے کہا میں لائے سزرا سے یہاں تک آپ مسکرا رہے ہیں مطلب کیا ہے تو کہا جبریل وہ سمجھنے کی بات نہیں میرے اور میرے اللہ کے درمیان راز ہے بس وہ جانتا ہے میں جانتا ہوں یا پھر جس کو حضور بتا دے اپنے کرم سے پھر کیا ہے کیا مطلب ہوا کا کچھ نہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آیا کافر علی افلام را کیا مطلب ہوا کا کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس کو کہتے ہیں مقتعات یعنی اس کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے لوگ آپ بتائیں جس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا لوگ اس کی ترجمہ نہیں کیسے کر سکتے ہیں اور جیسے مقتعات کی آیت ہے اممہ عائشہ بتا رہی ہے جیسے آیات مقتعات ہے نا وہ ایسے حضور کی صیرت کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جو صرف اللہ جانتا ہے کسی کو نہیں پتا تو کہا کہ وہ کیا صیرت کا پہلو ہے میں نے کہا صیرت کا وہ پہلو یہ ہے کہ میرے نبی صدرہ تک گئے یہ سب کو معلوم ہے اس کے آگے کہاں تک گئے کس شان سے گئے کیسے گئے وہ جبریل کو بھی خبر نہیں ہے میرے امام کہتے ہیں بہت خوبصورت نبو لہجے میں کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ اکبر گنچے جو چھٹکے تھے ماہ اوہا دنہ کے باغ میں گنچے جو چھٹکے تھے ماہ اوہا دنہ کے باغ میں بھل بھلے صدرہ تک اس کی پھو سے بھی محرم نہیں وہاں جبریل کو بھی نہیں پتا ارے مقرر کیا بیان کرے گا عالم کیا بیان کرے گا شیخ العدیس کیا بیان کرے گا کیا بیان کرے گا آپ کہیں گے یا اللہ یہ کیا ہے حضور کی شان اب آپ دیکھیں حضور کی شان کیا ہے زمین کا سفر کیا لباس بشریت کے ساتھ زمین کا سفر کیا لباس بشریت کے ساتھ آسمانوں کا سفر کیا لباس لور کے ساتھ لیکن صدرہ کا سفر کیا اپنی حقیقتوں کے ساتھ اب اپنی حقیقتوں کے ساتھ جو سفر کیا 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 اللہ ہو اکبر جبریل امین صدرہ پہ جا کے رک جاتے ہیں اب سمجھنا مقتعات کیسے صیرت ہے اللہ ہو اکبر صدرہ پہ جا کے رک جاتے ہیں حضور کہتے ہیں چلو نا جبریل آقا سے عرص کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں اگر میں جو چونٹی کے پیر کے برابر بھی آگے بڑھا تو اللہ کی تجلیات کی وجہ سے جل جاؤں گا آپ کہتے ہیں حقیقت مصطفیٰ نور ہے میں کہتا ہوں جبریل بھی تو نور ہے مصطفیٰ جان رحمت بھی تو نور ہے اگر دونوں یقصہ نور ہوتے تو ایک نور جلتا ہے ایک نور آگے جاتا ہے تو کچھ تو فرق ہوگا اللہ ہو اکبر جبریل تھک کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اہلے سنت کے اماؤں اس کی تجوانی کیوں کرتا ہے تھکیتے روحل امی کے بازو تھکیتے روحل امی کے بازو کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلوں رکاب چھوٹی امید ٹوٹی لگائے حسرت کے ولونے نعرہ تکبیل اس کو نعرہ رسالت شان مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو میں سی دو لفظوں میں سمجھانے ہی کوش کروں گا دیکھو جبریل کی تھکن کیسی تھی پہلے جبریل کی پرواز سمجھ لے آپ جبریل کی پرواز اتنی تیز ہے کہ جبریل پلک کے جھبکتے سدرہ سے زمین پہ آتے ہیں اور سدرہ کا ہے تھوڑا سمجھیں زمین سے آسمان تک کا فاصلہ پانچ سو سال کا پھر پہلا آسمان اتنا موٹا ہے پانچ سو سال کا پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ پانچ سو سال کا پھر دوسرا آسمان اتنا موٹا ہے پانچ سو سال کا ٹھیک تو مٹائی پانچ سو سال خلا پانچ سو سال اس طرح سات آسمان سات آسمانوں کے اوپر فر ہے صدرت المنتحہ یعنی کتنے سال ہو گئے کم سے کم ساڑھے تین ازار سال یعنی کوئی اگر وہاں سے آئے گا یہاں پہلی بات تو آئے گا نہیں کیونکہ اس کے لیے سانس بھی لینا ممکن نہیں ہے ہے نا اگر آیا چلے ماں نے آیا کتنے سال لگیں گے کتنے سال لگیں گے ساڑھے تین ازار سال لگیں گے اچھا بھی تو آپ نے صدرہ کو گنا ہی نہیں صدرہ کو گنا ہی نہیں اس کو بھی پانچ سو سال پکڑنے ستوی آسمان کے اوپر پانچ سو سال کتنا ہو گیا چار ازار سال آنے کے لیے کتنا لگے گا جو چار ازار سال کا فرسکہ ہے جبریل یمین پلک یا جھپکتے تیہ کرتے ہیں کتنی پرواز ہوگی ان کی کتنی پرواز ہوگی لیکن اب سنو جب وہ اپنی پرواز سے آتے تو پلک کے جھپکتے اتنا فاصلہ تیہ کرتے ہیں لیکن جب میرے نبی اپنی رفتار سے چلتے ہیں تو جبریل تھکتے ہیں وہ جبریل کو تھکا دیتے ہیں تو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھ کے اپنی طرح بشر کہتے ہیں جبریل کے آگے کیوں نہیں دیکھتے ہیں حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھنے مالو جبریل کے آگے بھی تو دیکھو اور پھر جبریل تھک کے توجہ کرنا جبریل تھک کے اور تھکنے کی تین قسم ہوتی ہے تھکنے کی تین قسم ہوتی ہے نمبر ایک آدمی تھکے تو تھک کر کے اب چلا نہیں جاتا اب تھک کر کے چلا نہیں جاتا لیکن چلتا ہے زبردستی یہ پہلے قسم کی تھکن ہے صرف چلتے چلتے اتنا تھک جاتا ہے کہ اب اپنے قسم کا بار اٹھا نہیں پاتا تو جانے والے کا وہ دامن پکڑ لیتا ہے اور اس دامن کے سہارے وہ چلتا یہ دوسرے نمبر کی تھکن ہے لیکن ایک موقع وہ آتا ہے کہ جب جانے والا اتنی رفتار سے جاتا ہے پہلے پیر بوجل ہوئے چلنے سے رکا تو دامن پکڑا دامن پکڑ کے دامن کے سہارے کھچتے کھچتے چلا یہ دوسرے نمبر کی تھکن تیسری منزل تھکن کی آخری وہ آتی ہے کہ اب دامن پکڑ کے بھی چلا نہیں جاتا اور جانے والا چاہتا ہے تو دامن ہاستے چھوٹ جاتا ہے اور وہ بیٹھ کر کے صرف جانے والے کو نظر سے تکتا رہتا ہے اوہ جانے والے تو چلا گیا تکتا رہتا ہے حیرت سے سمجھ گئے تین قسم تھکن کی جبریل امین کی تھکن پہلی قسم کی نہیں تھی جبریل امین کی تھکن آخری قسم کی تھی کیوں امام کہتے ہیں تھکے تے دوہر امین کے بازوں یہ پہلی تھکن کی منزل ابھی کہاں ہو دامن کہاں ہو پیڑو یہ دوسری منزل ہو گی تھکن کی تیسری منزل رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگائے حسرت کے ولولے تھے جو میرے نبی اپنی رفتار سے جبریل کو تیسرے نمبر کی تھکن آتا کرے یعنی جب وہ چلے تو جبریل بھی ان کا ساتھ نہ دے سکے یہ میرے نبی کی طاقت ہے اور اس مقتعات کی طرح ہے نہ اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے نہ اس کی ترجمانی کی جا سکتی ہے اب بتاؤ سجرا کے آگے گیا کون کون گیا نور گیا یہ پھشر گیا اس لیے کہ وہاں تو بشر بھی جلے وہاں تو نور بھی جلے کون گیا سکتر ہزار پردے تھے ایک پردے سے دوسرے پردے کے درمیان اللہ اوپر سکتر ہزار کا فاصلہ تھا اور حضور چل رہے تھے چل رہے تھے چل رہے تھے جب چلتے تھے تو صدا آتی تھی ادن منی یا حبی ادن منی یا حبی کون جا رہا تھا کون بلا رہا تھا بلا کی وہاں پہنچے یہ قرآن کہتا ہے فمدنا فقدلنا فکان قابق اوسیلی اہو ادنا وہاں پہنچے جہاں تو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا جا کے خدا سے ملا کون دیدار کس نے کیا تو میرے امام اس کا یوں اس الجیوی بات کو سلجاتے کہتے ہیں وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باتی اسی کے جنرے اسی سے ملتے ہیں اسی سے اس کی طرف کے سبحان اللہ یہ آدیہ سوچ میں جیسے مقاطعات کا ترجمہ نہیں ہو سکتا ویسے ان باتوں کا بھی ترجمہ نہیں ہو سکتا یہ مصطفیٰ جان رحمت کے شان ہے آخری بات اسی لئے جنہوں نے ان کی شان کو سمجھا پھر انہوں نے ماباپ سے زیادہ ان سے پیار کیا تمام لوگوں سے زیادہ پیار کیا حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ پیار کیا ہم تو بس جلسے کر رہے ہیں کیا ہم ان سے پیار کر رہے ہیں کیا ہم ان سے پیار کر رہے ہیں آپ کہیں گے کیوں نہیں کر رہے ہیں اگر پیار نہ ہوتا تو یہ ہزاروں کا مجمع ان کے نام پہ کیوں ہوتا میں نے کہا سلام میرے عزیز اللہ آپ کی عقیدتوں کو سلامت رکھے میں کبھی سننیوں کے مجمع کو نہیں کہہ سکتا کہ تم عاشق نہیں واللہ تم ہی تو عاشق ہو لیکن عشق کا طریقہ پھول چکے ہو جو آخری بات اس پر نے چلا اس کو دھیان سے سننا یاد رکھنا جسے عشق ہوتا ہے وہ محبوب کے عشق میں محبوب کی ہر بات کو مانتا ہے اس پر عمل کرتا ہے محبوب کے لیے جس کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیتا ہے جب یہ منزل آتی نا کہ محبوب کی بات ماننا محبوب کے لیے جو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا تو پھر یار بھی پھر اپنے بازوں پسار کر کے پھر مقام محبوبیت عطا کر دیتا ہے پھر منزلیں عطا کر دیتا ہے دنیا رشق کرتی نظر آتی ہے پتا ہے کیسے بس ایک بات یہ ایک روایت پڑھ دیتا ہوں کئی کتابوں کے حوالے سے ایک روایت تاکہ میرے جوانوں کو پتا چلے کہ ہم نے عشق کا دعویٰ تو کیا اپنے نبی سے سوچو ایسا نبی اللہ نے دیا کہ جس کے نام کی ترجمہ ان کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا جس کے نام کا ترجمہ نہیں ہوتا اس کی ذات کا کوئی ترجمہ یا ترجمہ نہیں کیسے کرے گا پاہا ان کا نام ہے یاسین ان کا نام ہے مزمیل ان کا نام ہے مدفیق ان کا نام ہے میرے عزیز نون ان کا نام ہے علیف لام را ان کے لیے ہے کاف آیا ان سادھ ان کے لیے ہے سوچو تو صحیح جب ان ناموں کے ترجمے نہیں ہو سکتے تو ان کی ذات کو کون بیان کر سکتا ہے ان کی ذات کی ترجمانی کون کر سکتا ہے لیکن سنو سنو میرے عزیزو اللہ اللہ جن لوگوں نے واقعی حضور سے پیار کیا ان کی زندگی کیا تھی بڑی معذرت کے ساتھ آج میرا سنی جوان عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے لیکن مجزد سے کوسو دور ہے تاڑی منا کے گٹر میں پھینکتا ہے مجزد سے کوسو دور ہے تاڑی منا کے گٹر میں پھینک رہا ہے ٹوپی پہننے میں اس کو شرم آتی ہے وہ گناہ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے ہاں ہاں زنا کا اڈا بھی آباد کر رہا ہے عاشق رسول بھی ہے شراب کا پیالہ بھی ہاتھ میں ہے عاشق رسول بھی ہے عورتوں پر پاپ کی نظر بھی ڈال رہا ہے عاشق رسول بھی ہے حضور تُس سے راضی نہیں حضور تُس سے خوش نہیں اور یاد رکھنا حضور کو راضی کرے گا تو اللہ راضی ہوگا اور اگر حضور کو ناراض کرے گا تو اللہ بھی ناراض ہوگا آپ جاتے میرے عزیز میرے نبی نے فرمایا جس نے نماز جان بجھ کر چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہو قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے اے میرے بھائی میرے عزیز تُو نبی کی شان سننے کے لئے اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو گیا اگر تُو نبی کی صیحت پر عمل کرنے بھی اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو تو زمانے میں انقلاب آئے گا زمانے میں تبدیلی آئے گی آئیے مپنی آپ کو بدل دیں اس نبی کی محبت میں گناہوں کو چھوڑ دیں بہت بڑا انقلاب آئے گا آئیے ایک ہستی ہے ایک شخصیت ہے ان کا نام ہے عبداللہ مزنی یہ نام یاد رکھنا اور ایک جوان صحابی ہے جوان صحابی ہے بس اسی پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرلوں گا دھیان سے سننا میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں یہ عبداللہ کو ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کو صرف ایک بار دیکھا تھا اب آپ سمجھ سکتے ہیں مچلنے لگا ہوگا نا کہ کیسے تھے ہمارے حضور ارے کیسے تھے ہمارے حضور کیسے تھے ہمارے حضور اسی لیے تو لوگ تمنا کرتے ہیں جان دے دیں گے لیکن ایک بار ان کا دیتار کریں گے میرے بھائیوں ہمارے آقا اتنی اچھے تھے کہ جو دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا ہمارے آقا اتنی اچھے تھے صحابہ کہتے ہیں اگر اللہ قرآن نابی نازل کرتا تو حضور کے چہرے میں وہ بات تھی کہ لوگ حضور کا چہرہ ہی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے اللہ اکبر بڑی شان ہے میرے آقا کی سوچو جس سے خلا کے کائنات خود بھی محبت کرتا ہو وہ کیسا ہوگا خدا جس کو اپنے لیے بنائے وہ کیسا ہوگا کائنات کو بنایا سب کے لیے اور اپنے لیے جس کو بنایا وہ ذات مصطفیٰ ہے جس کو اپنی ذات کا آئینہ بنایا وہ ذات مصطفیٰ ہے ذات جس کو بنایا یعنی اپنی ذات کا اکس جس کو بنایا سایہ ذات جس کو بنایا وہ ذات مصطفیٰ ہے اندازہ کر سکتے وہ کیا ہوں گے وہ کیسے ہوں گے ان کی شان کیا ہے اب تلنا نصریف ایک بار میرے نبی کو دیکھا جوان تھے جوانی میں حضور سے عشق ہو گیا کلمہ پڑے مسلمان ہو گئے حضور سے ملاقات نہ ہو سکی دور سے دیکھا کلمہ پڑ کے مسلمان ہو گئے گھر واپس گئے مدینہ منورہ کے باہر رہتے تھے ان کا گھر جو تھا مدینہ منورہ سے دور تھا اب میری قوم کے جوانوں پس اتنی بات ہے زبان سے عشق کے دعوے کرنے والے بہت ہیں لیکن جو سچا عشق کرتے ہیں نا یہ ان کی شان کیا ہو جاتی ہے اللہ کرے ہم سب عاشق بن جائیں عبداللہ نے حضور کو دیکھا مسلمان ہو گئے اپنے گھر گئے اب رات ہوتی ہے تو حضور کو یاد کر کے جو ایک مرتبہ دیکھا تر ترپتے ہیں صبح آتے ہیں امی سے کہتے ہیں امی میں اپنی محبوب سے جا کے مننا چاہتا ہوں ماں اجازت ہے ماں کہتے ہیں بیٹا تجھے تیری چچا نے پالا ہے بیٹا وہ تو تجھے مارتا ہے مسلمان ہونے پر وہ بہت ناراض ہوگا بیٹا نہ یہ بات ربان سمت نکھانا صبح ہوتی ہے تو چچا اتنا مارتا ہے اتنا مارتا ہے کہ جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں چلنے کے قابل نہیں رہ جاتے ہیں اور کہتا ہے چھوڑ دے محمد کو نہیں چھوڑ گا چچا تیری احسان بہت ہے لیکن کیونکہ وہ ہے لیسے شخصیت جو دیکھ لے کبھی ان کو چھوڑ نہیں سکتا ہاں بہت مارا تو دوسرے دن دوسرے دن چوتے دن لیکن یاد رکھنا جب بھی عشق والوں سے عقل والوں کا مقابلہ ہوتا ہے جیت ہمیشہ عشق والوں کی ہوتی ہیں بہت اللہ میں اپنی قوم کو یہی تو باتیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا میں جو آگ اگل رہے ہیں لوگ ان سے مٹک راؤ اگر تم صرف عشق والے بن جاؤ یہ عقل والے ہار جائیں گے دیکھو آسان بات ہے نمرود عقل والا تھا خلیل عشق والے تھے ہارا کون نمرود ہار گیا خلیل جیت گئے فیرون عقل والا تھا موسیٰ عشق والے تھے جیتا کون فیرون ہار گیا موسیٰ جیت گئے ابو جہل عقل والا تھا ابو بکر عشق والے تھے جیتا کون عشق والا جیتا امیہ عقل والا تھا بلال عشق والے تھے جیتا کون عشق والے اس قوم کو اگر جیتنا ہے زمانے میں اگر جیت کا پرچم لہرانہ ہے عشق والے بن جاؤ لیکن زبانی نہیں سچے عشق والے دل میں واقعی دل دھڑکے تو مدینہ کے تانجتار کی محبت میں دھڑکے میرے عزیز ایسے نہیں کہ مسجد میں یا نبی سلام علیک پڑھ رہا ہے مسجد میں مصطفیٰ جانے رحمت میں لاکھوں سلام پڑھ رہا ہے اور مسجد سے باہر نکل کر کے کانوں میں ائر فون لگا کر کے کانیں سندا ہے ایسی منافقت والی محبت نہیں ہاں میرے بھائی یہ جو تُو داری مناتر گٹر میں ڈال جائے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں میرا بھائی تُو پیر کا عشق تو بنا کیا تُو نبی کا عشق بھی بنا تو یہ سوال لوگوں کو میرا اٹھ پٹھا لگتا ہے اے کیا بولتا ہے عمیم القادری بیر کا عشق بنا نبی کا بنا میں نے کہا دیکھ بیر اگر تجھے ٹوپی دے یہ سنسلے کی ٹوپی کیا وہ ٹوپی کو تُو گٹر میں پھینکے گا پھینک بیر کی ٹوپی کیسے پھینک سکتا ہوں میں نے کہا بیر کی دیوی ٹوپی جب تُو گٹر میں نہیں پھینک سکتا تو نبی کی ٹوپی دھاڑی تُو مُڈا کر کے گٹر میں کیسے پھیک رہے تیرے اندر ہمت کہاں سے آتی ہے بڑی معذرت کے ساتھ پیر اگر کوئی تحفہ دے دے دست کی نوٹ دے دے تو بھی وہ سمال سمال کی کلے میں رکھتا ہے میرے پیر نے دیا میرے پیر نے دیا میرے پیر نے دیا پیر کی ٹوپی دست کی نوٹ تجھے اتنی عزیز ہے لا مکان سے رسول اللہ تجھے نماز کا تحفہ لا کر کے دیتے ہیں نبی کے لائے وے تحفے کی تیرے پاس کیا قدر ہے اب تُو کہتا ہے مولانا ہمیں کٹا جا رہا ہے میں نے کہا اگر تُو نبی کا بنا ہوتا تو تجھے کٹا نہ چاہتا اگر تُو نبی کا بنا ہوتا تو تیرے گھر سے آکھ کے دھویں نہ نکلتے اگر تُو نبی کا بنا ہوتا تو تیری بیٹی کسی گئر کا ہاتھ پکڑ کر نہ بھاگتی اگر تُو نبی کا بنا ہوتا تو واللہ لوگ تجھے کبھی آنکھ نہ دکھاتے دنیا ہمیں آنکھ اس لیے دکھا رہی ہے ہم سب کے بنے ماں باپ کے بنے بھائچوں کے بنے پیر کے بنے استاد کے بنے بیوی کے بنے بچوں کے بنے ہم اپنے نبی کے کتنی وفادار بنے بے وفا کہنے کی حمد نہیں لیکن خود اپنے چہرے کو آئینے میں جا کر کے دیکھنا ارے سب کا خیال کرنے والے کبھی تجھے رسول اللہ کا خیال ہے ارے تیری پاسکو کی نوڈ کم ہو جائے تو تُو رہا دن بر تیرا موڈ آف ہوتا ہے کبھی فجر کی نماز چھوٹنے پر بھی تیرا موڈ آف ہوتا ہے فجر کی نماز چھوٹنے پر بھی تجھے بے چینی ہوتی ہے سوٹ تو صحیح اللہ ہو اکبر کیا تجھے یہ خیال نہیں آتا آج میری فجر چھوٹ گئی قبر انور میں میرے نبی کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی اس لیے یہ نماز تو میرے آقا کی آنکھوں کی تھندک ہے سوچو جس قوم نے نبی کی آنکھوں کی تھندک کا خیال نہ کیا اس قوم کی آنکھوں کو تھندک کیسے نصیب ہوگی تم کہتے ہو میری اولاد میری نافرمان ہے اور نبی کی نافرمانی کرنے والے تیری اولاد نافرمان نہ ہوگی تو کس کی اولاد نافرمان ہوگی میری اولاد میری مجھے لات مارتی ہے تو نے نبی کا خیال نہیں کیا تیری اولاد تیرا خیال کرے گی سن لو اگر دنیا میں عزت کی زندگی چاہتے ہو دنیا میں سکون کی زندگی چاہتے ہو میرے نبی سے ایسی وفا کرو جیسے صدیق نے وفا کیا جیسے عمر نے وفا کیا جیسے عثمان نے وفا کیا جیسے علی نے وفا کیا جیسے بلان نے وفا کیا جیسے عمیس نے وفا کیا اور ایسی وفا نہ کرو گے تو وفا کو طرز جاؤ گے بد دعا کے طور پہ نہیں کہتا یہ پیشن کوئی کے طور پہ کہتا ہوں اور جو ان کے ہو گئے نبی کے جو غلام ہو گئے وہ وقت کے امام ہو گئے اللہ وبرد اس لیے آؤ ان سے وفا کرو ان کی تعلیمات سے وفا کرو تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ عبداللہ کو چچا خوب مارتا ہے لیکن عبداللہ کہتے ہیں ان کو چھوڑ نہیں سکتا اور چچا مارتے مارتے تھک گیا ہار گیا عشق عبداللہ جیس گیا اب عبداللہ کی حمت میں اور اضافہ ہوا فلا کے کہتے ہیں امی بہت یاد آتے ہیں میرے محبوب بہت یاد آتی ان کی آج بھی یاد آگئی نہ ان کی جس دن وہ یاد آجائیں اس دن اپنے آپ کو مقدر کا سکندر سمجھا کرو کیوں اس لیے کہ وہ یوں ہی یاد نہیں آتے ہیں پہلے وہ ہمیں یاد کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ یاد آتے ہیں یقیناً آج کمبدِ خضرہ میں ہمارا ذکر ہوا ہوگا اس لیے آج ہم ان کے ذکر کی محفل لے کر کے پھیٹیں ہاں اس ذکر کی شان یہ ہے خوشی میں کرو تو خوشی پڑ جائے گمی میں کرو تو گم ختم ہو جائے تکلیف میں کرو تو تکلیف دور ہو جائے راحتوں میں کرو تو راحتوں کو چھارچان لگ جائے ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آگئے ہیں سب کب اُلا گئے ہیں وہ کیسا آتا ہے جو گموں میں یاد آتا ہے تو کم انسان بھول جاتا ہے اور میرے آقا کے پاس اتنی وفا ہے میرے بھائی جب کبر میں سب چھوڑ کر کے چلے جائیں گے نہ باپ نہ ماں نہ بھائی اس وقت تو کبر میں میرے آقا تھکیاں دینے آئیں گے ہمت پڑھانے آئیں گے زور تو صحیح میرے بھائی جو نبی ہم سے یوں وفا کرے ان سے یوں بے وفائی کہ ان کا عاشق کہلا کر ہیروں کے انداز میں چلتا ہے ہیروں کے انداز میں کھاتا ہے گہروں کے انداز میں جیتا ہے نہیں نہیں آج تجھے ہوشیاء ہونا ہوگا عبداللہ ماں سے کہتے ہیں ماں ان کی یاد آتی ہے چاہوں ماں چاہوں ماں ماں سوچتی ہے یہ جوان کیا دیوانہ ہوا ماں تو ماں ہوتی ہے کہتی ہے بیٹا ابھی تو اس نے مارنا بن گیا تجھے لیکن تو بہت دیوانہ ہوتی ہے جا لیکن تو یتیم ہو گیا تھا تیرے چچا نے تجھے پالا اگر جائے گا پہلے تجھے اجازت لینی پڑے گی چچا سے پھر جا میری اجازت ہے اب سننا میرے بھائی انہوں نے مار کھانے کی پروہ نہیں کی چچا کے پاس گئے چچا بولو کیا بات ہے میرے آقا کی مجھے یاد ستاتی ہے اب میں ان کے بغیر رہ نہیں سکتا چچا جاؤں میں میرے محبوب سے ملنے چچا نے سوچا اس کو دھنکی دوں یہ ڈرے گا عشق وہ چیزیں میرے بھائی جس کو ہو جاتا ہے اس کو بے خوف کر دیتا ہے عشق کو خوف نکال دیتا ہے یاد رہا عشق کو بے باگ بناتا ہے عشق کو مرنے مارنے پر مجبور کرتا ہے اسی لئے لوگوں نے ہم سے عشق ہی چھننے کو چھنی کوئی ہم سے نماز نہیں چھنیتا کوئی ہم سے قرآن نہیں چھنیتا کوئی ہم سے رمضان کے روزے نہیں چھنیتا کوئی ہم سے داڑی توپی نہیں چھنیتا تم سب کرو عشق دے دو اقبال نے اسی کو کہا تھا یہ فاقہ کش کہ موت سے دردان نیزہا روحِ محمد اس کے بدن سے نکال دو فکرِ عرب کو دیکھیں سرنگی تخیجلال اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو اگر اسلام حجاز و یمن سے نکالنا ہے نماز مت لو قرآن مت لو داڑی توپی مت لو چھپا کرتا پہ جانا سب کر لے دو سوشک کی باگ عشق کی آگ نکال دو پھر اقبال کہتے ہیں بجی عشق کی آگ اندھیر ہے بجی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان ہی لاکھ کا ڈھیر ہے جب تک عشق رہا تم سلاوتی نجیو بھی نہیں جب تک عشق رہا تم اگر ارتوگرل غازی لے یہ پچر والا ارتوگرل نہیں وہ سچا ارتوگرل وہ سچا تو کمر میں سو رہے ہاں جب وہ پریشان ہوتا تھا تو بڑے بڑے ولی اس کی وطق کے لیے آ جایا کرتا جب تک تمہارے پاس عشق رہا تم شہابت بھی غوری رہے جب تک تمہارے پاس عشق رہا تم محمود جزنبی رہے جب تک تمہارے پاس عشق رہا تم خالی جب میں ولید رہے جب تک تمہارے پاس عشق رہا جب سے عشق گیا راک کا ٹھیر ہو گئے اب تمہاری کوئی حقات نہ رہی کوئی حیثیت نہ رہی اگر تم چادمے ہو زمانے پہ حکومت کرو تو گمبدِ خضراء کے مقی سے وفا کرو ان سے عشق کرو حدیاء جہاں دم توڑ دیتے ہیں وہاں عشق کی قمت کام آتی ہے اس لیے کہ قمتِ عشق وہ ہے جو ہر پست کو پالا کر دیتی ہے اس لیے اکبال نے کہا تھا قمتِ عشق سے قمتِ علم سے نہیں قمتِ تقوی سے نہیں قمتِ لباس سے نہیں قمتِ حدیاء سے نہیں بلکہ کس سے قمتِ عشق سے اس لاہور کے اندر کو معلوم تھا جہاں عشق ہوگا وہاں تقوی بھی ہوگا جہاں عشق ہوگا وہاں علم خود بخود چل کر آئے گا جہاں عشق ہوگا وہاں پریزگاری بھی ہوگی جہاں عشق ہوگا وہاں طاقت بھی ہوگی اس لیے اس نے کہا ہر نمازی عاشق و ضروری نہیں لیکن ہر عاشق نمازی ہوتا ہے ہر عالم عاشق و ضروری نہیں لیکن ہر عشق والے کو قمتِ خضرہ سے علم کی خیرات ملتی نظر آتی ہے یہ یاد رکھنا چیتنا یاد رکھنا اس لیے وہ لاہور کے اندر نے کہا تھا قمتِ عشق سے ہر بست کو پالا کر دے پہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دے کی محمد سے وفا تولے تو ہم دے رکھیں یہ جہاں چیز ہے کیا یہ جہاں کیلئے لڑتے ہو وفا کر کے دیکھ میرے محبوب سے آسمانوں سے صدا رہی ہے یہ جہاں چیز ہے ایک جہاں کی کیاوقات ہے لوہو قلم تھی سبحان اللہ سبحان میرے محبوب سے وفا کر لوہو قلم بھی ترے ہاتھ میں کر دوں تجھے عطا کر دوں یہ ہے ان سے وفا کی بات تو بارحال عبداللہ نے چچا سے کہا چچا میرے محبوب یاد جاؤں ہیں چچا نے سوچا دھنکی دوں کہ جا روکوں گا نہیں تجھے تو روکے گا بی بی لیکن یاد رکھ اگر تو ایک بار میرے گھر کو چھوڑ کر کے نکلا کیونکہ تجھے میں نے پالا تیرا باپ تو مر گیا تھا تیری ماں کو بھی میں نے پالا ہے یہ احسان جتاتے ہیں نا لوگ جی چچا صحیح کہہ رہا میرا گھر ہے نا ایک بار گھر چھوڑ کے جائے گا نا تیرے محبوب سے ملنے دوبارہ گھر میں تجھے آنے نہیں دوں گا ایک جوان کے لئے جس کی شادی نہ ہوئی ہو جس کے پاس پیسے نہیں ہو جس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہو سب سے بڑی دھنکی اس کو کونسی لگتی ہے اب گھر میں مت آنا تو پیر بگڑتا نہیں نا اببا نہیں نا چچا نہیں نا یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ کہاں جائے گا بغیر شادی شودہ تو کہاں میرے گھر سے ایک بار نکلے گا نا دوبارہ گھر میں مت آنا انہوں نے کہا منظور ہے نہیں آنگا چچا آپ کے گھر میں کبھی نہیں آنگا بس جانے دیجئے مجھے آپ یہ ہے عشق بالوں کی شان کے ہیں آج تم ہم کہتے ہیں گناہ چھوڑ دے نبی کے لیے کہاں مولانا سوچیں گے داری رکھ لو تو کہاں مولانا سوچیں گے یہ بات نہیں ہے بلا توقف کہا گھر چھوڑنا ہے چچا اگر یار کا دیدار گھر چھوڑ کے ملتا ہے تو عبداللہ اس کے لیے تیار ہے کبھی نہیں آنگا چچا آپ کے گھر میں پلٹ کر چچا نے سوچا خلاف یہ توقف ہے یہ تو یہ کہہ رہا ہے گھر میں نہیں آئے گا واپس تو پھر سوچا بتائے نا وہ پیسے بھی میرے ہیں سارے پیسے یہاں چھوڑ کے جانا پڑے گا اس سے بڑی نمکی پیسے کے بغیر آدمی جائے گا تو رہے گا کہاں عبداللہ نے کہا یہ بھی منظور ہے آپ کے سب پیسے آپ کو دے کے جاؤں گا چچا لیکن جاؤں گا ضرور چچا نے سوچا یہ تو اور بھی بڑی بات کر گیا پھر اس نے بڑی بات کی تری ماں سے پوچھ لے کے جو تنہیں کپڑے پہنے ہیں یہ کپڑے میرے لائے پہے ہیں اگر تجھے جانا ہے تو یہ کپڑے بھی تجھے اتارنے پڑیں گے ایک جوان آدمی جس کے کپڑے اتارنے کی کوئی بات کریں سوچو آدمی وہاں تو آ کر کے رکھے گا لیکن باریشت باریشت عبداللہ نے کہا اگر میرے محبوب کا دیدار تیرے کپڑے اتار کر دینے سے ہوتے ہیں تو یہ چچا لے میں تیرے کپڑے ابھی تیرے عبالے کرتا ہوں اگر آل استیاب کے اندر یہ بات نہ لکھی ہوتی تو مجھے بیان کرنے کی حمت نہ تھی کہ عبداللہ نے کپڑے اتار کر کے دیے اپنا سطر چھپایا ماں کے پاس گئے امی چچا نے کپڑے چھین لیے واپس کرانے کے لیے روک دیا پیسے بھی واپس لے لیے ماں مجھے تم کپڑے دلا سکتی ہو ماں نے کہا پیٹا تجھے پتہ ہے میں بیوہ ہوں تیرے چچا کے ٹکڑے بلکی ہوں میں تجھے کوئی کپڑے نہیں دلا سکتی لیکن ماں ہونا میرے پاس اتنی ہے ایسے اتنی کے کپڑے دے دوں میرے دو دپٹے میرے پاس ہیں یہ دو دپٹے تجھے دیتی ہوں جلدی سے لے کے بھاگ جا ورنہ یہ بھی نہیں لے جانے دے گا تیرا چچا ماں نے دو دپٹے تھی عبداللہ نے ایک نیچے لپیٹا ایک اوپر ڈالا اور اوپر ڈال کر کے مدینہ منورہ کی طرح نہ سواری ہے نہ کوئی ساکھی ہے نہ کوئی سنگت ہے اکیلے چلے جا رہے ہیں جوان مدینہ کی طرح جا رہے ہیں میں سوچتا ہوں ہم مدینہ جاتے ہیں تو کتنے نازوں لکھرے سے جاتے ہیں ان کا حال کیا تھا میچے ماں کا دپٹا اوپر ماں کا دپٹا عبداللہ کی دل میں ایک وسوسہ آیا عبداللہ تو نے ان کو دیکھا ہے نا اب دیکھو یہ قربانی اپنے اوپر ہوتی ہے قربانی اتنی آپ دے آگے پھر محبوب پہ چھوڑے محبوب اب کیا کرتا ہے یہ دیکھے آپ اب آگے محبوب کیا کر یاد رکھنا ہر محبوب بے وفائی کر سکتا ہے میرا وہ محبوب خودہ کی ذکر کبھی انہوں نے کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کی جنہوں نے دشمنوں کا ساتھ دیا جو دشمنوں کا سارا بنا اللہ وبر اہت بدر کے قیدی جب مسجد زبی میں لاکے رکھے گئے ہاتھوں میں رسلیاں وان کر کے وہ کرا دیتے کرا دیتے تو آقا بلال نے کہتے تھے بلال ان کی رسلیاں ڈھیلی کر دے مجھے ان کی قرائے سنی نہیں جاتی میں سوچتا ہوں کہ میں گنے گاروں کے کتنا خوش نصیب ہوں کہ جو دشمنوں کی مسیبتوں کی قرائے نہ سن سکے وہ گوئی قرائے کہتے سن سکے گا لیکن بنا وہ سن لے گے فریاد کو پہنچے گے اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے کوئی دل سے ان کو پکارے تو صحیح وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے اب کتنا کی دل میں خیال آیا میں نے ان کو دیکھا انہوں نے مجھے نہیں دیکھا میں ان سے ملا بھئی حضور سے تو بہت لوگ ملتے ہیں حضور مجھ سے نہیں ملے اگر وہ مجھے نہیں پہچانے اگر وہ مجھے نہیں پہچانے تو چچا نے تو کہا آنا مت اور میں کہا ہوں گا پھر وہاں ان کے صحابہ کون مجھے رکھے گا کون پھالے گا پھرا گا چھو چھوڑ یہ وسوسہ لا حول پڑ اس وسوسے اگر وہ نہ پہچانے نہ پہچانے ہم نے غلامی کرنے کی قسم کھائے ان کی بات ان کی ہے نہیں پہچانے گے تو نہیں پہچانے گے ہم جی لیں گے کیسے لیے لیکن یار نہیں چھوڑے یار سے پیار نہیں چھوڑے اگر وہ نہیں پہچانے گا تو کوئی بات نہیں پھر سوچا میرا تو کوئی گھر میں نہیں ہوگا کون رکھے گا کوئی نہیں رکھے گا تو کوئی نہیں رکھے گا لیکن مہبوب کو نہیں چھوڑے گا ایک کم مضبوط ارادہ پکا ارادہ اب چلتے ہیں کچھ سوچ رہے ہیں کیا کیا سوچ رہے ہیں زندگی کیسے گزرے گی یہ کیسے وہ کیسے سب سوچتے جا رہے ہیں چلتے چلتے شاموی شام رات میں ڈل گئی سردی کے دن تھے جب مدینہ منورہ پہنچے تو لات آدھی گزر چکی تھی مدینہ والوں کے سب کے دروازے بن تھے جاؤں تو کہاں جاؤں کس کے دروازے پر دستگ تو کوئی پہچانتا ہی نہیں میں بھی کسی کو نہیں پہچانتا پھر سوچا ان کی ایک مسجد ہے وہ مسجد کے دروازے چوبیس ٹھٹے کھنے رہتے ہیں وہیں چل کے بیٹھتے ہیں سردی میں ٹھٹر رہے ہیں پدلے سے دپٹے کو کیسے ہو مدینہ شریف کی سردی ٹھٹر رہے تھے مسجد میں گئے تو دیکھا کہ ایک بندہ ہے وہ خود سے سلام کہتا السلام علیکم ملکو السلام عبداللہ عبداللہ ہاں عبداللہ کونوں میں بلال تمہاری میری کریم ملقات نہیں تم نے پہچھانا کہتا کہ عبداللہ کہاں آج حضور شاہدلی نماز پڑھا کے جب گھر جانے لگے نا اور فرمایا بلال میرا ایک گلام گھر بار مال دولت چچھا کو ماں کو میری محبت میں چھوڑ کے سب تجھ کے آ رہا ہے ماں ماں کا دو ڈپٹہ اوڑ کر کے آ رہا ہے مدینہ کی سردی اس سے برداشت نہیں ہو سکے گی میرا یہ کمبل پہلے اس کو اڑا دینا ہے آج حضور شاہدلہ میں تو سوچنا تھا کہ مجھے پہچانے گا کہ نہیں پہچانے گا میں تو آیا بھی نہیں وہ اپنا کمبل دے گیا اور یار کا کمبل یار کی نالین بھی کافی عاشقوں کے لئے کافی کیا واللہ اگر نالین مل جائے تو ہم جنب بھی طلب لکھ رہے ہیں جو سرد پہ رکھنے کو مل جائے نالیں پا کے حضور تو پھر کہیں کہ کیا تاجدار ہم بھی قربانی دے کر دیکھو آج بھی وہی بادہ ہے وہی جام ہے وہی بادہ ہے وہی چام ہے وہی قربانی تو دیکھے دیکھے آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو کرم بلال اوویس میں تھا آج نہیں واللہ آج بھی وہی کرم کی سمان سمارش ہو رہی ہے کوئی قربانی دے کر تو دیکھیں کمبل اوڑ لیا بلال سمجھے وہ کم آئیں گے جسے سب ماں چچا مال کپڑے بھی سب پھیک کر گئے وہ کم آئیں گے وہ فجر ہوگی نہ تو نماز میں آئیں گے انتظار کرتے ہیں اب ہجر کی رات اتنی کیسے کٹتی ہے سفر جتنا مشکل نہیں تھا اس سے مشکل اب یہ رات کٹنا تھی آدھی رات بلال نے ازان دی دل کی کلی کلی مسکراؤ کی ہوگی میں اپنے الفاظ کے جامعے میں عز کر رہا ہوں اب جو مسجد میں آتا ہے دیکھو یہ وہی ہے نہ ایسے نہیں یہ وہی ہے نہ ایسے نہیں بلاخر سب دروازے سے آئے جب بلال نے کہا بلال نے کہا حیاءالی الصلاح حیاءالی الفلاح تو وہ پردہ خسکا کر وہ پردہ خسکا کر جنے سے یوں باہر آئے جیسے بدلی سے کوئی چان نکل آیا بدلی کا چان بھی کہوں تو جی نہیں بھرتا کیوں چان سے تشبیح دینا ہو یہ بھی کوئی انصاف ہے چان پر تو داگ ہے ان کا چیرہ ساتھ چان کی اوقات کیا نور کی خیراکلے میں دوڑتے ہیں محرومات اڑتی ہے کی شان سے گردے سواری واہ ہوا اللہ اکبر جب دیکھا نا اس شان کے ساتھ کہ وہ آئے اب دل پکڑ کے رہ گئے لیکن وہ جیسے ہی آئے انہوں نے نماز شروع کر دی جیسے ہی آئے انہوں نے نماز شروع کر دی نماز کیسے ہوئی یہ تو عبداللہ جانتے ہیں نماز کے بعد دل کی ترکنے رہی ہیں کیسے کیا تعریف کراؤں گا کیا تم ہوں گا جب حضور کی عادت کی مسلح پر بیٹھتے تھے صحابہ کی طرف رکھ کر کے جیسے مو کر کے بیٹھے سب صحابہ ستاروں کی طرح جنمڑ میں حضور کو گیر لیا سرکار نے پورے ہو صحابہ کی مثل دی سب کو دیکھا اور پھر ان پر نظر پڑی پوچھا عبداللہ کیسے ہو عبداللہ کیسے ہو ہائے 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 جو زبط کا پندل تھا وہ ٹوٹ پڑا عبداللہ سار سار تھو پڑے کہ ایسا کی کوئی محمود ہے جو ملے بغیر ہی اتنا پیار کرتا ہو پھر فرمایا لوگو یہ عبداللہ ہے میرے عشق میں سب چھوڑ کیا ہے جو داستان دی سب بیار کیا عبداللہ فکر نہیں کرنا یہی رہنا یہی تمہارا گھر ہے تمہارے وشتہ دار یہی سب ہے اب عبداللہ رہنے لگے ساتھ رہنے لگے اختصار عبداللہ ساتھ رہنے لگے فردین ایسا ہوا عبداللہ سے کوئی گلتی ہوگی بزائی کوئی گلتی ہوگی جو فاروق عاظم نے دیکھ لی زبر دست ڈاٹ پلائی عبداللہ نے کبھی یہاں آنے کے بعد ڈاٹ نہیں سنی تھی بلکہ پیار ہی پیار تھا پیار ہی پیار تھا جہاں پیار ملے وہاں ڈاٹ ملے تو پھر کیا ہوتا ہے اب عبداللہ تو اقتم فرد ہے آج سوچا حضور سے ملوں گا نہیں کیونکہ اگر میلا نظر پڑی تو وہ پڑوں گا پھر میری وجہ سے فاروق عاظم کو کچھ بولا جائے گا اس لیے ملوں گا نہیں البتہ اتنا ہوا عبداللہ جو پہلے آگے آ کر بیٹھتے تھے وہ مسجد نفی کے ستون کے پیچھے جا کر کے چھپ کر کے بیٹھ گئے لیکن جیسی حضور ممبر پہ آئے جھانک کر دیکھا دیکھے مگر رہے تو سکتے نہیں تھے جھانک کے دیکھا نظر پڑی وہ پڑے وہ ہے تو ہچکیاں بن گئی سرکار نے دیکھا کون رو رہا ہے آقا اگر بلا لیتے نا تو بھی بڑی بات تھی لیکن قربان لوگوں کے دلوں کا خیال کرنا کوئی ان سے سیکھے یہی تو میرے نبی کی شان ہے تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا سرکار نے دیکھا عبداللہ رو رہے حضور ممبر سے نیچے اتر آئے کیوں رو رہے ہو حضور سے لپڑ گئے زور زور سے دونے لگے کیوں رو رہے ہو عمت نہیں تھی فاروق عظم آقا میرے ماباپ قربان انہوں نے چلا کر کہ اللہ کا ذکر کیا مسجد میں زور سے پھر مجھے ناغوار لگا میں نے ان کو ڈھاٹا صحیح کہہ رہے ہیں عمر جی رسول اللہ آتا ہے عمر یہ میرا عبداللہ کچھ بھی کرے آج کے بعد اس کو کوئی ٹانٹنا نہیں کیونکہ اتنی قربانیاں دے کر آئے ہیں جو جی چاہے کرے اس کو کرنے دینا کوئی اس کو ٹانٹنا نہیں آج وی آئی پی منزل مل رہی ہے ویسے تو وہ ٹھے وی آئی پی لیکن کتنا خاص درجہ کچھ بھی کرے حضور جانتے تھے عاشق ہے کچھ کرے گا نہیں لیکن فرمایا کچھ بھی کرے پھر اس کو ٹانٹنا نہیں فاروق اعظم نے فرمائے عرض کیا حضور آج کے بعد خیال رکھا جائے گا اب گزرنے لگی زندگی ابھی وہ جوان ہی ہیں ایسے میں جنگ تبوک کا موقع آیا سرکار نے کہا سب چلو عبداللہ بھی جانے لگے کہاں جنگ تبوک میں عبداللہ ابنے مسعود کہتے ہیں جنگ تبوک میں بہت اسرت تھی بڑی تنگی تھی بڑی مشکلی تھی مسئیبت تھی ایک رات میں آتی رات کو اٹھا تو میں اجھے ایسا لگا حضور کا دیدار کروں میں حضور کے ایک خیمے میں گیا حضور کا خیمہ خالی تھا تھیلی حضور میں نے سوچا ابو بکر کہاں ہے ابو بکر صدیق کے خیمے میں گیا خالی تھا عمر کہاں صدیق فاروق اعظم کے خیمے میں گیا خالی تھا اگر کہاں یا اللہ حضور کے دونوں یا اور حضورﷺ کا خیمہ خالی اللہ خیر کرے کہاں ہیں جب میں نے ادھا ادھا دیکھا تو دیکھا مشعلیں جل رہی تھی مشعلیں جل رہی تھی اجالہ تھا میں دوڑ کے گیا تو دیکھا کسی کا انتقال ہو چکا تھا جس کا انتقال ہوا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا وہ وہی عبداللہ تھا جب چچا کو ماں کو پورا گربار چھوڑ کے حضورﷺ کے عشق میں آیا تھا اور جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا ان کا انتقال ہو گیا تھا میں گیا میں دیکھا کیا ہو رہا ہے مدینہ میں یہ دستور تا جس کا انتقال ہوتا تھا اس کے گھر والے گسل دیتے تھے اس کے گھر والے کفن پہناتے تھے اب وہاں کوئی گھر والا تو تھا نہیں سرکار نے یہ ذمہ داری صدیق اور فاروق کو دیو تم دونوں گسل دینا تم کفن پہنا دونوں نے گسل دیا کفن پہنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں دونوں قبر میں اترے سرکار نے کہا باہر آ جاؤ دونوں باہر آ جاؤ دونوں یاروں نے کہا حضور جو کفن دیتے ہیں گھر والے گسل دیتے ہیں گھر والے تو قبر میں بھی گھر کا اس کی قبر میں میں نے اترنا ہے حوروں کی قبر میں تیسرے سوال پر آنا ہے ایسے عاشقوں کے یہاں تو اتارنے بھی خود ہی آ جاؤں ایسے عاشقوں کے یہاں اتارنے بھی خود ہی حضور خود اترے قبر میں اور عبداللہ نے مسعود کہتے ہیں مجھے کسی پہ کوئی رشک نہیں آتا تھا اللہ نے مجھے سب نعمتیں دی تھی مجھے کسی پہ کوئی رشک نہیں آتا تھا لیکن آج مجھے عبداللہ پہ رشک آ رہا تھا کیونکہ حضور نے اپنے ہاتھ پھیلا کر عبداللہ کو اپنی بہاؤں میں لیا بہاؤں میں لے کر کے میں دیکھ رہا تھا کہ روشنی تھی مشل کی حضور نے چھیرے سے کپڑا اٹھایا اور کپڑا اٹھا کر کے عبداللہ گھمو دیکھ کر رہے لگے بڑی قربانی تھی عبداللہ تو نے حضور کے آنسو گالوں پر آئے داڑی پر آئے اور عبداللہ کے چھیرے پہ پڑے عبداللہ کے کفر پہ پڑے آج میں تمنبہ کر رہا تھا کوئی نماز لے کر جائے گا کفر میں کوئی صدقہ لے کر جائے گا کوئی عبادتیں لے کر جائے گا اے عبداللہ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو اپنے کفر میں محبوب کے عصو لے کر کے جا رہا ہے اس وقت میں دعا کر رہا تھا اللہ کاش ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس عبداللہ کی جگہ عبداللہ انہیں مسعود مر جاتا اور اس کو یہ مرتبہ نصیب ہو جاتا لیکن اسی میں میں جو ہے وہ رشک کر رہا تھا اس سے بڑی بات یہ ہو گئی کہ حضور کے عصو تو چیرے پہ سجے حضور نے ان کے لاشے کو اوپر اٹھایا اور آسوان پتر دیکھے کہا مولا یہ میرا وہ صحابی ہے جس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا میں اس سے اس کی موت تک کے راضی رہا مولا اس پہ رحم کرنا بس دن مجھے لگا کہ عاشقوں کے مقام کیا ہوتی ہے اور حضور نے ان کو لہے بھی اتارا اور حضور گوتے ہوگے قبروں سے نکلے تب پتا چلا کہ جو عشق اس طرح کرتے ہیں ان کے ساتھ مرتبے کس طرح سے دیے جاتے ہیں میری قوم کے جوانوں تم نے سب سے پیار کر کے دیکھا آؤ میرے آقا سے ہی پیار کر کے دیکھو وہ آقا جن کی سیرت جن کی صورت زمانے سے نرالی ہے آج اہد کرو گناہوں سے توبہ کر کے حضور کی طرف پلٹیں گے حضور کی طرف آئیں گے اگر ایسا ہو گیا دنیا بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب ہے حصول برکت کے لیے اقبال کی چند شیف جو مجھے بہت پسند ہے پڑھتے ہوئے رکھ سکتا جاؤں ہونا یہ پھول تو گل گل کا ترنم بھی نہ ہو چمن تہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو ہونا ساکی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو خیم افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے بزمی ہستی تبیش آمادہ اسی نام سے ہے قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے گہن میں اسمِ محمد سے پجارہ کر دے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو کلم تیرے ہیں اللہ اوپر کہہ لے گی سب کچھ ان کے سناخہ کی خاموشی چک ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کہوں کو پجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آتا تکھو پجھے وما علینا اللہ